دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں سلمان حسن نظر ڈالتے ہیں ہیڈلائنز پر عوام سردیوں میں گیس کی قلت کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہے وزیراعظم نے آگاہ کر دیا عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت سپریم کورٹ کو تباہ کرنے جا رہی ہے عدلیہ سے محاذرائی جمہوریت کے لیے خطرناک ہے فاروق ستار کہتے ہیں شہباز شریف لوڈ شیڈنگ پر سیاست نہ کریں ملکی مسائل کا حل صرف ایمکی ایم کے پاس ہے سابق وزیراعظم یسوف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ اب کوئی ایڈونچر ہوا تو ملکی استحقام خطرے میں پڑ جائے گا پٹرولیوں مسنوعات اور سین جی کی قیمتیں برقرار نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا پشاور پولیس نے کارخانو مارکٹ کے فلازہ سے بھاری مختار میں آتش گیر مادہ اور چھوٹے بم برامت کر لیے ایک شخص گرفتار کراچی ائرپورٹ پر یوگینڈا جانے والے مسافر سے کروڑوں روپے مالیت کی ڈیڑھ کلو ہیروین برامت لاہور میں کیولری گراؤنڈ کے قریب سابق قائکٹر انزمام الحق کی گاڑی کو حادثہ معمولی زخمی اور رمضان المبارک کی آج ستائیسویں شب میں عبادت کے لیے مساجد میں تیاریاں یہ تھی ہیڈلائنز اور اب دیکھ سکیں گے پروگرام دنیا ایٹ ایٹ وید مالک دیکھتے رہیے دنیا نیوز موسیقی